اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سیمسنگ کے نئے مارڈل کے بارے میں جو کہ سیمسنگ گلیکسی اے ٹونٹی ایس ہے جس کے جو سپیسفیکشن بہت بڑیا دیا گیا ہے اگر پرائز کے لیہا سے دیکھا جائے تو ریسنٹی جو ہے سیمسنگ نے ایک اور نئے سمارٹ فون جو ہے لانچ کیا تھا پاکستان میں جو کہ تھا سیمسنگ گلیکسی اے ٹین ایس تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ویڈیو آرہا ہے اے ٹونٹی ایس کا تو آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں فول ڈیٹیل میں تو ساری ڈیٹیل جانے کے لیے ویڈیو لاس تک ضرور دیکھے گا تو دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس کے کیمرہ کوارٹی کی اور دیکھا جائے کر اس کی کیمرہ کوارٹی کی تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کا مل جاتا ہے بیک پر ٹرپل کیمرہ جو کہ تیرہ پلس آٹ پلس پانچ میگا پکسل کا ہے اس میں جو ہے آٹھ میگا پکسل کا آلٹرا وائیڈ اینگل دیا گیا ہے اور جو پانچ میگا پکسل کا کیمرہ ہے وہ ٹیپ سنسر کے طور پر کام کرتا ہے اور اگر دیکھا جائے فرنٹ کے کیمرے کو تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے آٹھ میگا پکسل کا فرنٹ سیلفی کیمرہ جو کہ ہمیں نوچ کی شکل میں جو دیکھنے کو مل جاتا ہے ریم اور روم ویرینٹ کی بات کر لی جائے تو سمارٹ فون میں جو ہے میں چار جی بی کی ریم دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے ساتھ جو ہے میں چون سر جی بی کی انٹرنل سٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر بات کر لیں یہاں پر ڈسپلے کی تو اس میں جو ڈسپلے دیا گیا ہے وہ ہے سوپر ایمیلٹ کپیسٹر ٹی سکرین کا جس کا سائز سکس پرینٹ فائیو انچیز ہے جو کہ سیون ٹونٹی پی کی ریزولیشن کے ساتھ میں آتا ہے یہاں پر جو فنگر پرینٹ کی سہولتی گئی ہے وہ ریل کی سائٹ پر دیکھنے کو مل جاتی ہے جو فنگر پرینٹ نے اس میں انڈسپلے نہیں دیا گیا اگر پروسیسر کی بات کر لی جائے تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے 1.8 گیگا آرٹس اکٹا کور کا سی پیو جس میں کوالکوم سناپ درگن 450 کی جو ہے چیپ سٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے ساتھ ہمیں 605 کا جی پیو دیا گیا ہے اور اگر بات کر لیں یہاں پر اس کے اپریٹی سسٹم کی تو یہاں پر ہمیں اوائس انڈرائیڈ نائن پائی بیلڈن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ سمارٹ فون جو ہے تین کلر میں اویلیبل ہوگا جو کہ ریڈ بلیک اور بلو میں ہے اور اگر یہاں پر بات کرتے چلیں اس کی بیٹری کی بیٹری کی تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے 4000 ایمیہ کی بیٹری جس کے ساتھ ہمیں 15 وار تک کی فاسٹ چائزنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس سمارٹ فون میں ٹائپ سی کی سپورٹ نہیں ملتی کیونکہ اس میں مایکرو یو ایس بی کی سپورٹ دی گئی ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پرائز کی تو ابھی تک جو اس کی ایکسپیکٹنگ پرائز بتائی جاری ہے وہ لگ بک 26000 سے لے کر 28000 تک بتائی جاری ہے جو کہ ایکسپیکٹنگ پرائز ہے کنفرم پرائز نہیں ہے تو لگتا یہی ہے کہ اس کی جو پرائز ہے لانچنگ تک کیا پتہ بڑھا دی جائے تو امید یہی ہے کہ پرائز یہی رہے تو دوستو فائنلی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی لانچنگ ڈیٹ کی تو اس کی جو لانچنگ ڈیٹ ہے انڈیا میں بتائی جاری ہے وہ نیکسٹ ون یعنی کہ اکتوبر میں بتائی جاری ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سمارٹ فون جو ہے پاکستان میں اکتوبر کے انڈ ویک یا پھر نومبر میں لانچ کر دیا جائے گا دوستو اگر یہ سمارٹ فون جو ہے پرائز پرائنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی بڑیہ سپیسفیکشن دے رہا ہے اگر دیکھا جائے سانسنگ گلیکسی ایٹ این ایس کے مقابلے میں کیونکہ اس میں جو ہے چارجی بی کی رائن دے رہا ہے اور اس کا جو ڈسپلی ہے وہ بھی بہت بڑیہ ہے تو دیکھنا یہی ہوگا کہ یہ سمارٹ فون سمارٹ فون اپنی اچھی خاصی مارکٹنگ بنا پائے گا یا پھر نہیں تو اس کے لئے تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا سمارٹ فون کا تو دوستو ویڈیو میں پاس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت